اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ترکش نمکین گوش کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ترکی کا بہت ہی فیمس میٹ ہے اور اسے بہت ہی الگ انداز میں بنایا جاتا ہے ترکی میں یہ گوش تندور میں بنایا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ٹینڈر لزیز اور سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے اس میں کوئی مثالیں استعمال نہیں ہوتے میں نے لیا ہے یہاں پر دنبے کا گوش پائنسو گرام اور اس کے میں نے چار پیس کروائے ہیں اس میں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں میں نے فوق کی مدر سے اس کے اندر کٹ لگائے ہیں آپ اسے چھوڑی کی مدر سے بھی اندر تک کٹ لگا سکتے ہیں اس کا مقصد کٹ لگانے کا یہ ہے کہ جو اس میں نمک ہم لگائیں گے وہ اندر تک چلا جائے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک اور اس کو اچھا سا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور لگانے کے بعد اس کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ نمک اندر تک اس کے اندر جذب ہو جائے یہاں میرے پاس ایک لوہے کی کڑائی تھی اس کے اندر میں نے رکھ دی چربی اور چربی کو رکھنے کے بعد اس کو چولے کی فلیم کو آن کر دیتے ہیں آن کرنے کے بعد اوپر رکھ دیتے ہیں کڑائی اسے دو سے تین منٹ تک پکاتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد ہی اس کے اندر سے گھی نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جی زبردست سا آئل اس میں نکل چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر ہمیں اتنا ہی آئل چاہیے تھا اسے ہم نکال لیتے ہیں باہر چربی سے آئل نکل چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اب جو دو گھنٹے ہم نے نمک لگا کے گوشت کو رکھا تھا اب اس کو اس میں چربی والے آئل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ تک ایسے ہی پڑھا رہے ہیں دے پھر اس کو پڑھتے ہیں گوشت کو کلر آنے تک پکانا ہے گوشت کو براؤن یعنی ڈارک براؤن کرنا ہے اس سے زیادہ زیادہ پانچ سے دس منٹ لگیں گے براؤن ہونے میں یہ دیکھیں جی گوشت یہاں پر ہو گیا ہے براؤن اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں وال بی ون کر کے جتنی یہ سادہ ڈش ہے اتنی ہی کھانے میں یہ مزیدار ہے اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے پکانے میں لیکن بنتی بہت ہی لجزیز ہے گوشت یہاں پر میں نے سارا نکال لیا ہے اب گوشت رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ پر اسی کڑھاہی کے اندر ہم دو گلاس یہاں پر میں نے کیے ہیں پانی کے ایڈ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو گوشت کا سارا ٹیسٹ لگا ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا پانی کو کرتے ہیں گرم تاکہ یہ ایک یقنی بن جائے یقنی بننے کے بعد اس کو بھی تھنڈا کر لیتے ہیں اب گوشت کو میں یہاں پہ پکا رہی ہوں ککر میں آپ کسی اور برطن میں بھی پکا سکتے ہیں میں نے سارا گوشت ڈال دیا ہے ککر میں اب ایک کٹوری بھر کے میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے آئل کی اور ساتھ ہی میں نے وہ جو یقنی بنائی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے اور ہاف ٹیسپون اس میں اور میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور اسے کیا ہے اچھا سا مکس مکس کرنے کے بعد ککر کو کر دیتے ہیں بند اور چولے کی فلیم آن کرنے کے بعد ساتھ ہی اوپر رکھ دیتے ہیں توا یہاں آئرن کا توا میں نے لیا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ککر اور پہلے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پر پھر تین گھنٹے کے لیے اسے لو فلیم پر پکانا ہے یہاں پر تین گھنٹے ہو گئے ہیں چلے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی گوشت میں ابھی بھی تھوڑا سا پانی ہے اور اسے مزید تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور لو فلیم پر پکاتے ہیں یہاں پر پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا ککر کا ڈھکن اتار دیتے ہیں کیونکہ ککر میں میں اس لیے پکا رہی ہوں کہ یہ اسے اس میں اچھا سا ہو جاتا ہے کور یہ دیکھیں اب پانی ہو گیا ہے اس میں خوشک اور بہت اچھا سا فرائی ہو گیا ہے یہاں پر گوشت یہ دیکھیں یہ زبردست پکتے ہو گیا ہے ریڈی اب یہ کھانے کے لیے بالکل تیار یہاں میں گوشت کا ایک پیس نکال کے آپ کو چیک کرتی ہوں کہ کتنا یہ اندر سے سوفٹ اور گلا ہوا ہے یہ بہت ہی لا جواب ریسپی ہے ایک دم مزید دار بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت ہی گرم ہے چلے میں کوئی اور چیز سے پکڑ کے اس کو یہ دیکھیں بلکل گوشت ہڈی سے لیدہ ہو گیا ہے مکھن کی طرح نرم اور ملائم بوٹی ہے اور بہت ہی سوفٹ جوسی اندر سے اور یہ ایک دم پرفیکٹ بوٹی بنی ہے کھانے میں لا جواب ہے جی ایوریون آج کی یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ترکش گوشت اگر آپ کو اچھ لگے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور کر دیں ساتھ پیارا سا کومنٹس ملتے ہیں کسی شاندار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی فیملی فرنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں